انیس سو بیاسی کی فلم ڈسکو ڈانسر کا کلائمکس کون بھول سکتا ہے جیمی کا کردار ادھر کرنے والے بٹن چکرورتی پر گولی چلائی گئی لیکن کاکہ نے ایک لمڑی چلان لگا کر وہ گولی اپنے سینے پر تھا کچھ ایسے ہی کوشش فلم کی ریلیز کے چالیس سال بعد انظمام الحق نے بھی کی سترہ دن میں لوگ میرے سے یہ توقع کر رہے تھے ایسی ٹیم اناؤنس کروں گا کہ جو بالکل جا کے ورلڈ کلاس میں ساروں کو آؤٹ کلاس کر دے گی ورلڈ کپ دو ہزار تئیس میں ناقص کار کر دے گی اور ٹیم کی معمولی پرفارمنس کے بعد دشمنوں کی گولی بابا راظم پر چلائی گئی لیکن تحقیقات کے دوران کیپریٹر ٹاک میں انٹرویو دے کر انظمام الحق نے بھی ایک لمبی چلان کھائی اور بابا راظم کے لیے آتیوی گولی کو اپنے سینے پر کھا لیا لیٹ سکسٹیز کی ایک کومیڈی سیریل گیٹ سمارٹ ہوا کرتی تھی اس میں ڈان ایڈمز میکسویل سمارٹ کا کردار ادا کرتے تھے اور عجیب عجیب حرکتے کر کے مشکل سے مشکل کیس سالف کر لیا گئی ان کے جوتوں میں موبائل فون ہوتا تھا ان کے پاس لیزر گان ہوتی تھی اور عجیب عجیب سے ہتھیار ہوتا ان کا ایک ڈائلاغ کل میں کافی مشہور تھا جی ہاں پاکستان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ دی آب میسٹ ایٹ بائی تیٹ مچ ورنہ یہ یقینا سیمی فائنل کھیلتے اور اگر قدرت کا نظام ان کے حق میں ہوتا تو یہ فائنل میں بھی پہنچ جاتے لیکن ایسا نہ ہوا اگر پچھلے تیس سالوں کی کرکٹ پر نظر ڈالیں تو اگر مگر کے بغیر پاکستان ٹیم ایک تو نائنٹی نائن کا ورلڈ کپ جیت سکتی تھی وہ تو فائنل میں پہنچے اور کہاں نہیں بدل دے اور دوسرا دو ہزار نو کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ انبیٹیبل ٹیم تھی اور وہ جیت گئے اور ایسے ہی ہونا چاہیے ہمیشہ سے ایون نائنٹی نائنٹی ٹو میں بھی ہم اگر مگر کر کے فائنل میں پہنچے اگر آپ لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم اپنی محنت سے نائنٹی نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جیتی ہے تو بھائیوں خدا کے لیے بڑے ہو جاؤ اور آنکھیں کھولو نائنٹی نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جو ہوسٹ ہوتا ہے اس کا بیڈ لک ہوتا ہے اور پاکستان کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے آخری دو میچز دونوں ہوسٹ کے ساتھ تھے آسٹریلیا بیڈ لک ہار گیا نیوزیلنڈ بیڈ لک ہار گیا نیوزیلنڈ پاسی ان بیٹوول ٹیم اگر نائنٹی نائنٹی ٹو ورلڈ کپ سیدھا ورلڈ کپ جا کے جائے لیکن آپ ویسٹ انڈیس سے ہار چکے تھے ساوٹ ایفریقہ سے ہار چکے تھے انڈیا سے ہار چکے تھے انگلینڈ سے آپ کو پوائنٹ ملا تھا آپ نے ہرایا کس کو تھا سیر لنکا اور زمبابے تو ٹیکنیکلی پاکستان ٹیم سیر لنکا اور زمبابے کو ہر آ کر ورلڈ کپ جیت گئی پچھلا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ یاد ہے زمبابے سے آ رہے تھے اور کبھی پورا ایکشن ہونے والا تھا وہ تو قسمت آپ کی اچھی تھی کہ ادھر سے وہ ہار گیا ادھر سے یہ ہار گیا اس میں اسکور آ جیا اس میں اسکور آ جیا تو آپ فائنل میں پہنچے اور فائنل میں آپ نے وہی کیا جو آپ زمبابے کے میچ میں کر چکے تھے کیونکہ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ پاکستان ٹیم سیمی فائنل میں نہیں پہنچ اگر سیمی فائنل میں پہنچ جاتی تو ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی اور یہ کھلاری تنسادار ملازمین ہیں نا ہم سب نوکری کرتے ہیں اور ایک جس نوکری سے ہم کو تنسا ملتی ہے اس کے ہوتے ہوئے بہت ہو گیا تو تھوڑا بہت فری لانس کام کر لیا یہ نہیں کہ نوکری کو چھوڑا اور جا کے دوسرے چینل میں یا دوسرے دفتر میں کام کر رہے ہیں جب کھلاریوں کو چالیس چالیس تیس تیس بیس بیس لاکھ روپے مہانہ کنسا مل رہی ہے تو وائی دہ ہیل آرزے پلینگ لیگز اراؤنڈ دہ ورلڈ وہاں جا کے بھی پیسے کمائیں یہاں پہ بھی آ کے کریں اور وہاں اچھی کار کر دکھی ہو ہماری کار کر دکھی ہو اور ہم ہر چار سال کے بعد دعا کر رہے ہو کہ نہیں یار اس دفعہ جیت کے آئے میں یہ رانگ نمبر ہے یہ رانگ نمبر ہے